اسلام علیکم سائیکولوجی کلاس میں ہوں شامدید میں شازیہ غلام نبی آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں آج کا ہمارا ٹاپک ہے بیہیویرزم سکول آف تھارڈ یہ فورت سکول آف تھارڈ ہے جس کو آج ہم ڈسکس کریں گے اس سے پہلے ہم نے تین سکول آف تھارڈ بیف سٹرکچلیزم، فنکشلیزم اور سائیکو انیلسز کو ڈسکس کر لیا ہے ان کا معنی تھا وہ کہتے تھے کہ انسان کی سائیکولوجی کانشیس، انکانشیس یا مینٹل پروسیجر یا کسی سٹرکچر کو دیکھ کر یا فنکشن کو دیکھ کر ہم سمجھ سکتے ہیں لیکن بیہیویرزم جو سکول آف تھارڈ تھا ان کا نظریہ کچھ اور تھا یہ کہتے تھے کہ نہیں ہم صرف مینٹل پروسیجرز کو دیکھ کر انسان کی سائیکولوجی کو نہیں سمجھ سکتے ہمیں ایک ایسی چیز دیکھنی پڑے گی جو دیکھی جا سکے آنکھوں سے جو observe ہو سکے جس کو میر کیا جا سکے تو اس طرح انسان کی سائیکولوجی کو ہم سمجھ سکتے ہیں صرف مینٹل پروسیجرز کو دیکھ کر ہم انسان کی سائیکولوجی کو نہیں سمجھ سکتے اور psychology as a scientific study تب ہی بنے گی جب ہم کسی ایسی چیز کو یہاں دیکھیں جسے ہم لیب میں observe کر سکیں جس پر ہم تجربات کر سکیں اور جس کو ہم میر کر سکیں تو اس طرح بیہیوئرزم والوں نے بیہیوئر کہا کہ ہمارا جو انسان کا بیہیوئر ہوتا ہے وہی ایک ایسی چیز ہے جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں میر کر سکتے ہیں observe کر سکتے ہیں لیب میں جا کر اس کے experiment کر سکتے ہیں تو اس طرح سائیکولوجی کو انہوں نے مزید scientific بنایا اس thought کے ذریعے تو اس طرح اس کا نام بھی بیہیوئرزم ہے کیونکہ انہوں نے بیہیوئر کی بات کی تھی تو جے بی ویڈسن واس دی فادر آف بیہیوئرزم ہی ایمفیسائز فروم ہیس پرسپیکٹیو شوڈ آنلی بی آورٹ اینڈ اوبزروربل بیہیوئر اس کا صرف ماننا تھا کہ ہم آبزروربل جو بیہیوئر ہے اور آورٹ بیہیوئر ہے ہم انہیں سمجھ کر انسان کی سائیکولوجی کو سمجھ سکتے ہیں دو طرح کی بیہیوئر ہوتے ہیں ایک آورٹ بیہیوئر ہوتا ہے کوورٹ بیہیوئر آورٹ بیہیوئر وہ جو چھپا ہوا جو انسان کے اندر ہوتا ہے جسے انسان شو نہیں کرتا لیکن آورٹ بیہیوئر وہ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے جو انسان دوسروں کو شو کر رہا ہوتا ہے تو یہ کہتا تھا آورٹ اینڈ اوبزروربل بیہیوئر اس نے اس پر ہی زور دیا اور اس کو ہی سمجھنے کی بات کی ادر بیہیوئرز بھی تھے جنہوں نے بیہیوئرزم میں کام کیا تھا ایون پیولو تھا بی اف سکینر تھا ایون پیولو اور بی اف سکینر کی جو لرننگ تھیوری ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ہے اس کو بھی ہم آگے ڈسکس کریں گے ہل اور ٹال مین نے کام کیا تھا لیکن ان کا کنٹریبیشن اتنا ایمپورٹنٹ اور اتنا نہیں ہے تو ان کی تھیوریز کو ہم آگے ڈسکس کریں گے اب اس کی ڈیفنیشن کو ہم دیکھ لیتے ہیں بیہیوئرزم is the theory that human or animal psychology can be objectively studied through observable ایکشن ہیومن اور اینیمل دونوں کی study کو ہم objectively پیچھے بات کی تھی جو فنکشنلیزم تھا یا سائیکوانیلسس تھا وہ سبجیکٹیو کی بات کرتا تھا اس میں اتنی سبجیکٹیوٹی نہیں تھی اس میں سبجیکٹیوٹی آ جاتی تھی لیکن یہ ایک انڈیویجول کی بیہیوئرزم کو سمجھنے کی بات کر رہے ہیں کہ ہر انسان کا الگ لگ بیہیوئرزم کو سمجھا جا سکتا ہے objectively studied through observable action behavior rather than thoughts and feelings that cannot be observed بجائے کہ thoughts اور feeling کے جو observe ہی نہیں ہو سکتی اس سے ہم انسان کی سائیکولوجی کو نہیں سمجھ سکتے بلکہ ہم انسان کے behavior کو دیکھ کر اس کی سائیکولوجی کو سمجھ سکتے ہیں یہ ایک ایسی تھیوری تھی یعنی ایک ایسا thought تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ انسان کے ہر behavior کو acquire کیا جا سکتے ہیں انسان کے کسی بھی behavior کو پیدا کیا جا سکتے ہیں اس کو اس condition میں رکھ کر یعنی جیسا ہم environment کسی کو فراہم کرتے ہیں جیسا کسی کو کسی condition میں رکھتے ہیں انسان وہی behavior show کرتا ہے تو اس طرح ہم کسی بھی behavior کو بدل سکتے ہیں کسی بھی behavior کو پیدا کر سکتے ہیں conditioning occur through the interaction with the environment conditioning environment کے ساتھ attraction سے پیدا ہوتی ہے یعنی جیسا environment ہوتا ہے جیسی condition ویسی condition پیدا ہو جاتے اور پھر انسان ویسا ہی behavior show کرتا ہے behaviorists believe that all responses to environmental stimuli shape or action کہ ہمارا جو behavior ہوتا ہے وہ environment میں جو stimuli ہوتے ہیں جو stimuli میں نے پہلے بھی بتایا تھا آپ کو stimulus وہ ہوتا ہے کوئی physical چیز جس پر ہم action show کرتے ہیں reaction show کرتے ہیں یعنی کوئی ہمارے اردگرد کوئی بھی چیز ہے موبائل ہے لیپ ٹوپ ہے یا copy ہے pencil ہے کوئی بھی physical چیز جس کو ہم دیکھ کر action show کرتے ہیں وہ stimulus ہوتا ہے تو اس طرح وہ کہتے تھے وہ believe کرتے تھے کہ ہمارے جو behavior ہے وہ environment میں موجود stimulus کو دیکھ کر پیدا ہوتا ہے اور کسی بھی انسان کو کسی بھی condition میں رکھ کر کسی بھی محول میں رکھ کر اس کا behavior ہم change کر سکتے ہیں پیدا کر سکتے ہیں اس behavior کو اور جی بی ویڈسن نے اس پر بہت کام کیا تھا اس طرح وہ کہتا تھا کہ انسان انسان کی جو strict quality ہوتی ہیں جو درونی طور پر inherited quality ہوتی ہیں وہ اتنا معنی نہیں رکھتی جتنا محول معنی رکھتا ہے جتنا محول سے ہم سیکھتے ہیں یا ان پر action show کرتے ہیں اتنی انسان کی اندر biologically جو چیز ہوتی ہے وہ معنی نہیں رکھتی اس لیے اس نے کہا تھا they have given me a dozen healthy infants well formed and my own specified world to bring them into and i will generate to take any one of random and train him to become any type of specialist وہ کہتا تھا کہ مجھے ایک درجن healthy بچے دو انفنٹ دو تو میں انہیں کسی بھی condition میں رکھ کر کسی بھی محول میں رکھ کر انہیں کسی بھی جیسا بنا سکتا ہوں میں کچھ بھی انہیں بنا سکتا ہوں کہ آپ مجھے صرف healthy infants دیں تو میں انہیں کوئی بھی چیز بنا سکتا ہوں میں انہیں doctor بنا سکتا ہوں میں انہیں lawyer بنا سکتا ہوں artist بنا سکتا ہوں حتیٰ کہ میں انہیں beggar بنا سکتا ہوں اور کوئی بھی چیز thief بنا سکتا ہوں کوئی بھی talent انہیں پیدا کر سکتا ہوں تو وہ کہتا تھا انسان کی جو inherit چیز ہوتی ہے یا biologically جو چیز ہوتی ہے یہ انسان ایسا نہیں ہے کہ انسان اپنی وراثر سے جو لے کر آتا ہے وہ ویسا ہی انسان بنتا ہے بلکہ جس محول میں جس condition میں اس انسان کو رکھو وہ ویسا بن جاتا ہے تو مجھے کوئی بھی کسی بھی طرح کے کسی بھی نسل کے کسی بھی abilities رکھنے والے کسی بھی intelligence کے بچے لاغر دو میں انہیں جو چاہوں بنا سکتا ہوں تو اس طرح انہوں نے condition کی بات کی تھی environment کی behavior کی بات کی تھی تو انہوں نے اس experiment کو اس طرح اپنی اس theory کو proof کرنے کے لیے different experiment بھی کی ہے جے بی وراثر سے نے conditioning کو proof کرنے کے لیے کہ اس نے condition کی بات کی تھی کہ انسان کا behavior کسی بھی طرح ہم change کر سکتے ہیں یا پیدا کر سکتے ہیں تو اس نے ایک experiment کیا تھا نو منت کے بچے کے ساتھ البرد جس کا نام البرد تھا اور اس experiment کو little البرد experiment کہتے ہیں یہ 9 منت کا بچہ تھا اس نے اس کو ایک کمرے میں رکھا اور اس کو different چیزیں اس کے سامنے پیش کی rat پیش کیا یا ایک monkey پیش کیا اور ایک dog اور ایک white color کا rat اس کے goat میں بٹھایا اس نے تاکہ وہ بچہ اسے کھلونا سمجھ سکے تو بچہ rat کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس نے بہت کھیلا اس کے ساتھ پھر دوسرے دن اس نے کیا کیا اس نے اس white rat کے ساتھ ایک fearful voice پیدا کی بیگراؤنڈ میں گروم کے بیگراؤنڈ میں اس نے ایک fearful voice پیدا کی جس سے بچہ ڈر گیا اور اس نے associate کر لیا کہ یہ rat بول رہا ہے یا rat سے آ رہی ہے تو جب تیسرے دن اس نے rat کو بچے کی گوت میں رکھا تو بچہ ڈر گیا اور رونا شروع ہو گیا کیونکہ اس نے associate کر لیا کہ rat ایک خطرناک چیز ہے تو پہلے دن وہی پہلے دن بچہ جو تھا وہ rat کو دیکھ کر خوش ہو رہا تھا اس کے ساتھ کھیل رہا تھا لیکن جیسے ہی اس نے associate کیا اس نے learn کیا کہ یہ ایک fearful چیز ہے کیونکہ وہ fearful voice پیچھے سے آ رہی تھی اور اس نے دونوں کو associate کر لیا ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ پھر rat کو دیکھ کر بھی رونا شروع ہو گیا تو اس طرح اس نے experiment کیا کہ ہم کسی بھی condition میں رکھ کر انسان کو کچھ بھی سکھا سکتی ہیں اور پھر جب اس کے بعد دوبارہ سے وہی monkey اور rabbit وغیرہ اور dog کو پھر سے اس کے سامنے پیش کیا اور بچہ اسے دیکھ کر بھی رونا شروع ہو گیا کیونکہ اس نے associate کر لیا کہ یہ ساری چیزیں اب حطرناک ہیں rat حطرناک ہے تو یہ بھی اس جیسی ہی تھی وہی کھلونے ہوتی ہیں سٹک پڑے رہتے ہیں لیکن یہ بھی اس جیسی تھی موفمنٹ کر رہی تھی تو بچہ ان سب کو دیکھ کر رونا شروع ہو گیا یہ ایک next picture ہے جس میں بچہ جو ہے یہ دیکھیں before conditioning میں بچہ rat کے ساتھ خوش ہے جیسے ہی اس میں during conditioning میں rat کے ساتھ جب fearful voice پیدا کی گئی تو بچہ رویا اور جب after conditioning conditioning کے بعد بچہ صرف voice کے بغیر صرف rat کو دیکھ کر بھی رونا شروع ہو گیا تو اس طرح اس نے improve کیا کہ انسان کا behavior وہی show کرتا ہے جو انسان کے mind میں چل رہا ہوتا ہے جو انسان سوچتا ہے یا محسوس کرتا ہے وہی انسان behavior show کرتا ہے تو behavior کے ذریعے ہی ہم انسان کی psychology کو سمجھ سکتے ہیں نہ کہ thoughts اور feeling کے ذریعے تو یہ جو experiment تھا little at bird کا یہ classical conditioning میں آتا ہے تو اس طرح انہوں نے دو types کی conditioning تھی classical conditioning اور operant conditioning جو classical conditioning میں even palvove نے بہت کام کیا اور operant conditioning میں bf skinner نے کام کیا انہیں بھی ہم الگ الگ discuss کریں گے ابھی تک کیلئے اتنا ہی ابھی تک آپ نے میرے چینل کو subscribe نہیں کیا تو اسے subscribe کر لیں اور آپ bell icon کو press کرنا منتبولیں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیو کی update ملتی رہے سبحانہ مسے کی خیجنہ بہت کام کی پہ سے لدے ٹ評